غیر قانونی افراد کی واپسی کا مشن ملک بھر میں کاروائیاں جاری اسلام آباد میں گیارہ سو سے زائد افراد کی جاج پردال کی گئی ادھر اقوان حکومت لال پورا میں کیمپ لگانے کا فیصلہ کر لیا سرکاری عداد و شمار کے مطابق خبر پختون خواہ میں کل نو لاکھ چھپن ہزار سات سو بیس اقوان مقیب ہیں غیر قانونی افراد کی پاکستان سے واپسی اکتیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن کاؤن ڈام جاری ملک بھر میں غیر قانونی افراد کے خلاف کاروائیاں اسلام آباد میں گیارہ سو چھبیس افراد کی جانچ پردال ہوئی خوابزات نہ ہونے پر پانچ سو تین افراد کو مقدمات کا سامنا ہے افخان حکومت دین انگرہار کے زلال پورا میں کیمپ لگانے کا فیصلہ کر لیا پاکستان سے واپس جانے والے افراد کو آرزی خیمہ بستی میں بسائے جائے گا جس کے لئے چھے وزارتوں پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی گئی وہ خاندان جن کی سربرا خواتین ہیں ان کے لئے ٹرانسپورٹیشن کے اخلاجات افغان حکومت ادا کرے گی افغان ذرائع کے مطابق گزشتہ دو سالوں میں پاکستان آنے والے ایک لاکھ سے زائد خاندان واپس افغانستان جا چکے ہیں خیبر پکونخواہ میں نو لاکھ چھپن ہزار سات سو بیس افغان مقیم ہیں چھے لاکھ ارتالیس ہزار نو سو ارسٹ مہاجرین کے پاس ریجسٹریشن کارڈ موجود ہے جبکہ ایک سو پانچ افغان مہاجرین مساجد میں پیش امام ہیں تین ہزار نو سو گیارہ افغان مہاجرین کو مختلف جرائم میں گرفتار کیا گیا پانچ سو ستانوے افغان مہاجرین نے غیر قانونی طور پر پاکستانی شراختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں جنہیں فوری منصوب کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے افغان مہاجرین کے کاروبار اور جرائدات سے متعلق کوئی مستند معلومات موجود نہیں جس کی جانچ پرتال شروع کر دی گئی ہے